نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ گیان واپی سرنگار گوری کیس کو سنوائی کو ہری جنڈی مل گئی ہے ہندو پکش حق کے جلہ کوڈ نے سنوائی فیصلہ اگلی سنوائی بائیس ستمبر کو ہوگی کوڈ نے موسیلن پکش کی اپیل کی خارج جلہ کوڈ کے ابھی وقتاؤں میں ججن کا محول ہے لوگوں نے ایک دوسروں کو مٹھائیاں کھلا کے شب کاملہ دی پورے بھارت میں خوشیاں منائے جا رہی ہیں گیان واپی وی ویات پر اگلی سنوائی بائیس ستمبر کو گیان واپی کوٹ کے چلتے جلہ جج اے کے وشویش نے سنوائی فیصلہ گیان واپی پر ڈپٹی سی ایم بیس پاٹک نے کہا کہ کوٹ کے فیصلے کا سواگت ہے گیان واپی ویوات پر ہوگی اگلی سنوائی بائیس ستمبر سے والا نصیر کے سنگار گوھری گانواپی مجید معاملے میں جلہ جج اجائے کشن وشویشت کی کوٹ نے سو بار کو بڑا فیصلہ سنوائی ہے کوٹ نے سنگار گوھری کی پوجا کے ادکار کی مانگ کو لے کر دائے دیاچکار کی سنوائی کے یوگ مانا اور ہندو پرکس کی اور سے گانواپی پرسن میں اس دن سنگار گوھری سمیت اندھامک ستھلوں پر نمیت پوجا ارشنا کرنے کی امکی دی گئی ہے وہی مسلم پرکس نے کوٹ کے پوشڑی نئی ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کوٹ کو خواہش کرنے کی مانگ کی تھی فیلال اببائی ستمبر سے اس کی سنوائی جاری ہوگی آپ کو پرہا دیں گے پانچ مائلاؤں نے سال بھر پوجا ارشنا کرنے کے لیے ایک یاچکہ ڈاکل کی تھی جس پہ یہ پوری کاروائی ہوئی سپرکس کی پیٹیشن ہے آرڈر سیون رول ایلیون کی وہ ریجیٹ کر دی گئی ہے پلیسے دو برشی پیکٹ کا آرگومنٹ ریجیٹ کر دیا ہے وہ فیکٹ کا ریجیٹ کر دیا ہے اور بائیس نو میں اس کی اگلی تاریخ لگائی گئی ہے اس ججمنٹ کے بہت بڑے مائنے ہیں کیونکہ جو ہماری کمیشن کی ریپورٹ ہے اب وہ پڑھی جائے گی اس کے خلاف ان کو اپژیکشن دینا پڑے گا اور جو کمیشن کی ریپورٹ میں شیبین پر آمد ہوا ہے اب اس پہ آگے بات ہوگی یہ ساری مہیلہ یاچی کرتا ہو کے لیے بہت بڑی جیتے ہیں آج پورا بھارت کچھ ہے آج ہم بھارت کو یہی ایک سارے بڑھمار میں روح کرنا چاہتے ہیں سب سے وینتی ہے جتنے ہمارے ہندو بھائی بہنے آج اپنے گھروں میں گھیگے دیپک جلائے شنکھن لگاڑے بجائے ان کی پروسڈیتہ پر پراتھنا پتر خارج ہو گئی ہے ایک گھر پورٹ میں آدیس کر دیا سنوائی ہو گیا ہے ہمارے پچھ میں ہی کچھ سکتے ہیں ان کا پراتھنا پتر خارج ہو گیا پس ہمارے پچھ میں مقدمہ آگے چلے گا بہت ساری کو ڈیٹھ لگ گیا یہ سنوائی کے لیے مراجی دیر صدیقی موسیقی 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 آپ کو بتا دیں کہ والا رسیم میں گیان واپی مسجد اور سنگار گوری مندر ویواد میں پانچ مہلاؤں نے یاچکہ دائر کر کے سنگار گوری کے اندر پوجہ ارچنا کرنے کی مانگ کی تھی سنوائی کے بعد گیان واپی معاملے میں یاچکہ کرتا سوہنال آرم نے کہا تھا کہ یہ ہندو سمدھائی کی جیت ہوگی اس خبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمدھائی تک گورف گورف پانچ مہلاؤں نے یاچکہ دائر کی تھی کہ ہم کو وہاں پہ پوجہ ارچنا کی چھوٹ دی جائے آج ان مہلاؤں کے لیے بہت ہی حرس کا وشائع ہوگا اور پورے بھارتوں کے لیے بہت ہی حرس کا وشائع ہے کہ وہ وہاں پہ پوجہ ارچنا کرنے کی ان کا انمتی مل سکتی ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ دیکھیں مانیز ابھی انمتی نہیں ملی ہے ابھی کے لیے معاملے کی سنوائی ہونے والی ہے حالانکہ یہ ضرور پسندسری بات ہو یہ خوڑی سی یہاں پر پچھ کے بعد ضرور ہے کہ سنوائی کو یوگ مان لیا ہے کیونکہ یاچکہ داخل کی گئی تھی وہ یاچکہ پہلی نہیں ہے مانیز اگر آپ کو بتا دوں کہ انیس سو انکیان میں میں یاچکہ داخل کی گئی تھی سومنات بیاس اور سومنات سرما کے طرح سے وہ یاچکہ کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ جو جانبابی مسجد ہے یہاں پہ پوجہ آرچنا ہونے دی جائے اور نیامیت پوجہ آرچنا ہوں پر حالانکہ اس سمیں جو برسے 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 انیس سنوائی نہیں ہی تھی اور انیس سو ترانمے میں اس پر سچے لگا دیا گیا تھا تیس سالے معاملہ آس منجس میں آج پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد 18 آگر 2021 کو پانچ میلائیں اس میں ریکھا پادک ہے منجو بیاس ہے سیتا ساہو ہے راکی سنگھ یہ پانچ میلائوں نے یہاں پہ یادکہ داخل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سنگار گھوری مندر میں ہم کو پوجہ آرچنا کرنے کی انمتی دی جائے اس کے بعد یہ معاملہ لگا تھا سنگیان میں رہا چرچہ میں رہا اس کے بعد یہاں پر سربے کی مانگ کی گئی اس کو سربے بھی کرائے گیا مہیں میں سربے ہوا سربے کی ریپورٹ ہوا ہی ریپورٹ آنے کے بعد یہ معاملہ کوٹ میں پہنچا کوٹ پہنچا تب وہاں پر انجومن مسجد انتظامی کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ معاملہ برسیب ایٹ کا اولنگن ہے یہ معاملہ کاسی بسناٹ ٹرسٹ کا اولنگن ہے یہ معاملہ بک بورٹ ٹرسٹ کا اولنگن ہے تو یہاں پر تمام طرح کہ یہاں پر تین باتیں بتائیں گی کہا گیا اس کے تحرم معاملے پر سنبائی نہیں ہونا چاہیے پر یہاں پر جلا جد ایک بسنیس نے یہاں پر سپس کہہ ریا ہے کہ پلیسیب ایٹ نائنٹی نائنٹی ون کے تحت کاسی بسناٹ ٹرسٹ کے تحت اور بک بورٹ کے تحت ان کسی معاملے میں بھی ان تینوں کی کوئی بھومی کا نہیں ہے اور اس لیے اس معاملے پر سنبائی ہونے جا رہی ہے اور بائی ستمبر اس کے لیے ایک تاریخ مقدر کی گئی ہے جہاں پر اب اس معاملے کی سنبائی شروع کی جائے گی پوری خوشی کی لہرے ساتھی یو پی سرکار کی ڈپٹی سیم بیجیس پاٹھک نے بھی اس کو ایک بہت ہی اچھا نیڑنے بتایا ہے اور اب آگے کی کیا اس میں کاروائی آپ کو نظر آرہی کی کیا آگے ہونے والا ہے کیونکہ مسلم پاکس بھی اپنی کو جلید رکھا ہے مسلم پاکس کیا کہنا چاہ رہا آپ کو لگا مسلم پاکس کے پر دو ہی باتوں کو حبارہ وہاں پر دے رہا تھا مسلم پاکس کا کہنا تھا بکھ بوڑ کی سمپتی یہاں پر بکھ بوڑ سوپی گئی تھی اس کے لئے مسلم پاکس کا کہنا تھا کہ اس کو بڑ سوپی گئی تھی جو کی انیس سو انکیان میں لاغو کیا گیا تھا اس کے مطابق آڈاری کے بار کے تمہنے کی جو بھی امارتیں ہیں ان پر کوئی بجلاب نہیں کیا جائے گا اسی بیوستہ ہے اسے انیس سو انکیان میں ایک کی تحت کی گئی تھی حالانکہ جو بابری مسجر اور سرینا مندر نرمال کا جو معاملہ تھا وہ اس برسے ایک میں نہیں آتا تھا پر اس کے بار انیس سو انکیان میں ایکٹ لائے گیا تو کہا گیا کہ رام مندر اور باوری مجد بیبار کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی معاملہ جو کی آپ کے آجاری کے پورکی جو یہ مارتے ہیں ان میں کوئی بجلار میں کہہ جائے گا ان کے دارے میں کسکل میں یا ان سے جوڑی کوئی بھی یاد سکا جو ہے وہ سنوائی نہیں کیوں گی حالانکہ یہاں پر جو جلائے جائے بانارسی کے انہوں نے میرپور فیشل لیتے ہیں اور کہا جو ساچ ہے جو ریپورٹ ہے اور اسپسٹ کر رہی ہے کہ یہ دھار پر کسکل کا معاملہ نہیں ہے اور اس کی سنوائی ہوگی اس کے بعد سبچائی جاندی آئے گی تب اس پر سوٹائے گا کہ یہ مجد تھی یا مندر تھا کورو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا دھنے بات آپ کو بتا دیں کہ آج کا دن کی آفی مندر کی سلر نیاش کا دن بھی کہا جا سکتا ہے ہم لوگوں کے سشانتی بنائے رکھنے کی اپیل بھی کی گئی ہے واران اسی کے جلا عدالت نے فیصلے کے بعد یو پی سرکار میں ڈٹی سی ام بی ایس پارٹک نے کہا کہ نیائے نے بہت اچھا نیڑے دیا نیڑے 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 لوگوں کی بھاوناوں کے انروپ ہوا اس لئے پیدیش بھر میں خوشی کی لہر ہے جلا جج اجے کشن ویشویش نے جب فیصلہ سنایا تب ہندو پکس کے وکیل حری شنکر جین اور وشنو جین اس دوران موجود تھے اس کے علاوہ پانچ وادی محلاؤں میں سے تین لکشمی دیوی دیکھار اور منجو ویاس پہنچے راکی سنگھ اور سیتر شاہو کوٹ نہیں پہنچ پائیں روم میں پکسکار روما ان کے وکیلوں نے کل قریب چالیس لوگوں کی انٹی ملی تھی کوٹ روم سے پچاس قدم دور ہی باقی لوگوں کی انٹی بھی تھی اور پوری وشویش جی نے پوری جانچ دیکھنے کے بعد ایک نینے لیا جس میں انہوں نے ہندو پکس کو آگے کی سنوائی کے لیے پہل دی ہے تھوڑا سا وستار میں جاتے ہو آپ کو بتاتے ہیں کہ سمچھپت میں گیانوافی مسجد اور سنگار گوری مندر ویواد نے پانچ محلاؤں نے یاچکہ دائر کر کے سنگار گوری کے اندر پوجہ کرنے کی مانگ کی تھی ان محلاؤں دورہ دائر کی گئی یاچکہ میں عدالت نے سے جو مانگ کی گئی تھی وہاں ماں سنگار گوری کے درشن پوجن کے لیے ہر روز راستہ کھولا جائے تاکہ وہ راستہ سال میں ایک بار صرف چیرت نوراتی چطردی کے دن کھلتا تھا جس کے ساتھ ہی مندر میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے دوسرے وگرہ بھی ہیں ان کے درشن پوجن کی انمتی بھی دی جائے ان محلاؤں نے وہاں موجود دیوی دیوتاؤں کی جانکاری اپلب کرانے کے لیے جانچ کرنے کی مانگ بھی کی تھی اسی ادھار پر جان راپی مسجد کے اندر سروے کا کام ہو رہا تھا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پانچوں بنائے کون تھی کہاں کی رہنے والی تھی ملی جانکاری کے مطابق یاچکار راکی سنگھ نبنام اترپدی شرکار پر دائر کی تھی جس میں پانچ ملائے ہیں جس میں راکی سنگھ کے علاوہ لکشمی دیوی سیتا ساؤ منجو ویاس اور دیکھا پاٹک ہیں راکی سنگھ بنارس کی رہنے والی ہیں یہ دلی کے ہوج خاص کی رہنے والی اور ویدک سناتن سنگھ سے ادھار اکس جیتین سنگھ بسین کے سے جڑی ہوئی ہیں راکی سنگھ کے پتی کا نام اندرجید بھی رہا ہے اور لکھناوک حسین گینچ کی بھی ایک ستھانی پتہ ہے بنارس کی یاچکہ کرتا باقی ملائوں سے ان کا سمپر کمی ہے فیلال ان پانچوں ملائوں نے جو بھی یاچکہ دائر کی تھی آج ان کو بہت خوشی کا دن ہے ان کے لیے کہ آج ان کو وہ ادکار ملیا جس کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی اس خبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس پروکتہ ہمام واہی جی ہمام جی ایک فیصلہ آیا ہے ایک دلیل یاچکہ دی گئی تھی پانچ ملائوں دوارہ پوجا کرنے کے لیے وہاں پر اور کورٹ نے ان کو اس کی عنوطی بھی مل گئی ہے بارہ بائیس ستمبر کو اس کی اگلی سنوائی شروع ہوگی کیا کہیں گے آپ اس پر بلکل میں تو یہ کہنا چاہوں گا کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے جو اصل مدد ہے کانگریس پارٹی اس مددے کو اٹھانا چاہتی ہے مددے بٹکانے والا فیصلہ ہے اور جہاں تک نیالے کی بات ہے نیالے اپنا کام کرے گی اور کانگریس پارٹی جنہیس کے مددوں کو لے کر سنگرش کر رہی ہے وہ سنگرش کرتی رہے گی جو بھی فیصلہ نیالے دے گی وہ سرومان میں ہوگا جو بھائی جی اس پہ پہلے جس کی جہاں جب یہ پکران اٹھا تھا تو وہاں پر ویڈیو گرافی بھی کی گئی تھی کچھ سمتھی چند بھی ملے تھے جس پہ کوٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے تو کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس چیزوں سے تھوڑا سمرسن کریں گے اور کوٹ نے جو اس کو جو نینہ لیا ہے اس کا بھی سمان کرتے ہوئے آپ بھی اس میں سپورٹ کریں گے پورا باقی آپ کا آگے کا دیش کے سامنے جو جولند مددے ہیں ان مددوں پر چرچہ ہونی چاہیے دیش کو سب سے زیادہ بہنائی جو عام جنتہ ترس ہے بیروزاری سے جو ہوا پریشان ہے فانگریس پارٹی ان کے مسائل کو لے کر لگاتار انگش کر رہی ہے اور ہم جن مانت کو جاگروہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے موڈی سرکار کی غلط نیتیوں کے کارہ دیش پردیش میں کورے دیش میں مانائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بیروزاری بڑھتی جا رہی ہے فانگریس پارٹی ان کے مسائل کو تعم کر رہی ہے فیلال دیش پردیش کی خبروں کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی ناوشکر پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار